ہلو فرنس میرا نام ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں the secret of name چینل فرنس آج ہم بات کریں گے شبنم نام کے بارے میں شبنم شبنم نام کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کی راشی کیا ہوتی ہے ان کا اسٹار ان کا لکی ڈے ڈیرس کلر اسٹون نیچر کیریئر ان سب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاس تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو بہت اچھی اور نالیجبل ہونے والی ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں شبنم شبنم نام کا مطلب اب آئیے بات کرتے ہیں شبنم نام کی جو گرلز ہوتی ہیں یہ لوگ کیسی ہوتی ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے بائی نیچر یہ لوگ کیسی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنس جن گرلز کا نام شبنم ہوتا ہے یہ لوگ بہت زیادہ لیبوریس ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ باتوں کی بہت دھنی ہوتی ہیں یعنی باتوں کی بہت پکی ہوتی ہیں ایک بار جو کمیٹمنٹ کر دیتی ہیں پھر اس کو کوشش کرتی ہیں نبھائیں اپنے باتوں کو نبھانے کے مع میں یہ لوگ بہت اچھی ہوتی ہیں دیکھنے میں بہت اچھی اور آکرپش ہوتی ہے اٹیکٹیو ہوتی ہے اور کسی کو بھی اپنی طرف بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی ان کی طرف اٹیک ہو سکتا ہے یہ ہر معاملے میں بہت زیادہ سوچ و جار کر کے ہی کام کرتی ہیں یہ ان کی عادت میں شمار ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کام اگر کرنا ہے تو اس سے پہلے اس کے بارے میں ڈیپ انیلائز کرنا بہت زیادہ سوچنا اس کے بارے میں جانکاری لینا اس کے بعد ہی اس کام کو آگے کرنا بڑھانا یہ ان کی عادت میں شمار ہوتا ہے یہ اپنی پرسنل باتیں یا پرسنل چیزیں جلدی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہیں بہت زیادہ پرائیویسی مینٹین کر کے رکھتی ہیں اور یہ چیز ان کو بالکل نہیں پسند ہے کہ کوئی ان کی چیزوں کو یوز کرے یا ان کی باتوں کو کوئی شیئر کرے اب نہ ہی اپنی باتیں ہیں کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں بہت ہی پرائیویسی مینٹین کر کے چلتی ہیں اور کسی کو بھی اپنی لائف میں انٹرفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں ہمیشہ بلکل سپریٹ لے کے چلتی ہیں جو بھی ہے پرسنل لائف بلکل الگ ہوتی ہے اور سوشل لائف بلکل الگ ہوتی ہے ان کی دکھنے میں بہت زیادہ دھیر گمبھیر ٹائپ کی ہوتی ہیں لیکن بائی نیچر یہ لوگ بہت اچھی ہوتی ہیں مزاج ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے مزاج کے معاملے میں یہ لوگ اچھی ہوتی ہیں بات اگر لائف کے رہے ہیں تو پیار کے معاملے میں بھی بہت زیادہ گمبھیر ہوتی ہیں بہت سوچ وچار کر کے ہی کوئی قدم اٹھاتی ہیں پیار محبت کے معاملے میں کچھ تھوڑی سی شرمیلی ہوتی ہیں یعنی شائی نیچر کی ہوتی ہیں اور اپنی فیلنگ کو ایکسپرس کر پانا یہ ان کے بس میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے یعنی اپنے جذبات کا اظہار کر پانا اپنی فیلنگ کو ایکسپرس کر پانا یہ ان کے بس میں نہیں ہوتا یہ چیز یہ لوگ کبھی نہیں کر پاتی ہیں لیکن ہاں ایک بار اگر کسی کی لائف میں انٹر ہو جاتی ہیں یا اپنی لائف میں کسی کو انٹر کر لیتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ خیال لگنا اس کا مان سمال بہت لوینگ اور کیلی نیچر کی ہوتی ہیں بہت زیادہ دھیان رکھتی ہیں اور بہت زیادہ رشتے نبھانے کے معاملے میں یہ لوگ بہت اچھی ہوتی ہیں اوورال اچھی گوڈ لوکنگ ہوتی ہیں اور دکھنے میں بھی اچھی ہوتی ہیں اور ہلکے پھل کے جولی نیچر کی ہوتی ہیں تو فرن یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام شبنم ہوتا ہے ان کے بارے میں اب آجے بات کرتے ہیں ان کی لکی تنگز کو لے کر یعنی ان کی راشی کیا ہے ان کا اسٹار ان کا لکی دے دیرز کالر سٹون ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرن جن کا نام شبنم ہوتا ہے شبنم نام کی راشی ہوتی ہے کم یعنی ایکوائرس اور ان کا اسٹار ہوتا ہے شنی یعنی سیٹرن تو اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی دے یعنی لکی دن کی تو لکی دن ان کے لئے سب سے بیسٹ رہے گا سیٹرڈ یعنی سنیچر سنیچر کا دن ان کے لئے بہت اچھا دن ہے اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی دیٹس کی تو لکی دیٹس میں ان کے لئے آٹھ سترہ اور چھبیس یعنی ایٹ سیون ٹیوری سکس یہ تین زیلس لکی اور اچھی ریอٹس ہے ان کے لیے اگر بات کرتے ہیں ان کے لکی سٹون کی تو لکی سٹون ہے ان کا آٹ یعنی ایٹ ایٹ نمبر ان کا لکی نمبر ہے تو یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام شبنم ہوتا ہے ان کی لکی تنگز کو لے کر اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کو لے کر یعنی جن کا نام شبنم ہوتا ہے ان کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے کس سیکٹر میں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے جو ان کے لیے اچھا اور سوٹیبل رہے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فرنج جو بھی انسان اپنی راشی کے حساب سے اپنے کام کو چوز کرتا ہے تو اس کو امید ہے تیزی کے ساتھ اور اچھی سکسز مل سکتی ہے تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جن کا نام شبنم ہوتا ہے ان کی راشی ہوتی ہے کوم یعنی ایکوائرس اور ان کا اسٹار ہوتا ہے شن یعنی سیٹرن تو اس سے ریلیٹر جو بھی کام ہے اگر یہ لوگ اس کام کو کریں تو امید ہے ان کو اچھی اور تیزی کے ساتھ سکسز مل سکتی ہے تو اس سے ریلیٹر جو کام بنتے ہیں اس میں وجیانک یعنی ریسرچر سائنٹس میکینک ڈیزائننگ سیکٹر راجنیتی یعنی پولیٹکس اور الیکٹرک ایکوپمنٹ یہ سارے کام ایسے ہیں یہ اس میں ایز ایک کریئر یا ایز ای اپنا پرسنل کام اپنا شروع کر سکتی ہیں تو فینڈ یہ تھی کچھ ڈیٹیل جن کا نام شبنم ہوتا ہے ان کے کریئر کو لے کر تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو آپ کے نام کے بارے میں ایسے ہی ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری دیتے ہیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اس کا نام لکھئے بہت جلدی آپ کو اس نام پر بھی ویڈیو مل جائے گی اس کے لائک اگر آپ اپنے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری لینا چاہتے ہیں چاہے آپ کی لو لائف ہو پرسنل لائف ہو سوشل لائف ہو اپنا نیچر کریئر کے بارے میں اور ڈیپ نالائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک پھ لے گا اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پہ آپ کو جانکاری مل جائے گی کیسے آپ اپنے بارے میں اور ڈیٹیل کے ساتھ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو جائیے اس ویڈیو کو چک کرئے اگر میری محنت آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرنڈز ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائے